اسلام علیکم میرا نام حمد بابرلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈم انڈرین یوٹیوب چینل بجن یہ آرہا ہے ہیڈ ہائٹ موٹر پانچ سو چھیالیس کا ایرر یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو اس کی ڈائریکشن بھی دکھا رہا ہوں ہائٹ وغیرہ سارا کچھ دکھا رہا ہوں وہاں سے یہاں سے آنا ہے آپ نے یہ نیڈل ہائٹ پہ آنا ہے یہ نو نمبر پہ ہوتی ہے ہر مشین کی سیم ہی ہوتی ہے اس میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے یہاں سے آپ دیں گے ایچ کر کے دیکھیں یہاں پہ ایچ آئے گا نا تو اس کا مطلب ہے ایچ کا مطلب ہے ایف فائیو دبا کے یہ ہیڈ اوپر ہوں گے ہیڈ کے جو یہ جو ہے نا یہ یہ اوپر ہوں گے ٹھیک ہے آپ ہوں گے زیرو پہ ڈاؤن ہوں گے اور ایچ پہ آپ ہوں گے ایف فائیو دبانا ہے ایف سکس دبانا ہے اور دو سو دس یہ میٹر ڈالنا ہے دو سو دس پہ اوکے کر دینا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دہ اینڈ آف ٹیسٹ دیکھیں یہ ساری لائٹیں ییلو ہیں ساری کی ساری ییلو ہیں یہ جو بیچ میں ریڈیں وہ ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سارا کچھ چاہی ہے ابھی میں ڈنڈا مارتا ہوں دوبارہ یہ دوبارہ یہ اگر ایرار آتا ہے تو یہ اس کا دوسرا مسئلہ ہے یہ ایوی آر خراب نہیں ہے ایوی آر خراب کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے ٹھیک نا تو یہ ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دیکھیں یہ ای سی پانسو چھالیس ہیڈ ہائٹ موٹر نو میسیج بیک کا بتا رہا ہے ٹھیک نا تو اس کو میں دوبارہ ڈنڈا مارتا ہوں اگر دوبارہ بھی یہ نہیں چلی تو دکھاتا ہوں میں آپ کو اس کا کیا مسئلہ ہے مجھے بھی تھوڑا ٹائم لگا اس کو ڈھونڈنے میں اور جب ڈھونڈ لیا تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی میں نے تاکہ یہ آپ کو بھی سمجھ آئے ای سی پانسو چھالیس ہیڈ ہائٹ موٹر نو میسیج بیک ٹھیک ہے یہ دو نمبروں دو ہیڈوں کا ایک کارڈ ہوتا ہے یہ کارڈ میں مسئلہ میں کارڈ دکھاتا ہوں آپ کو یہ رہا اس کی کیبلیں نکال لی ہیں آدھی کیبلیں نکال لی ہیں میں نے یہ ایک کیبل نکال کے اب اس کو ہوا مار کے تھوڑا اس کو چیک کریں گے صحیح ہے اگر ویسے نہیں چلا تو پھر اس کی جگہ پہ دوسرا کارڈ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ والا کارڈ ہے تو اس کے اگر یہ نہیں چلا تو اس کی جگہ پہ دوسرا کارڈ لگائیں گے اور پھر مشین چلا کے دکھائیں گے چلتی ہے یا نہیں ابھی اس کو میں کھول رہا ہوں کھولنے کے بعد اس جگہ پہ دوسرا کارڈ لگائیں گے ہم لوگ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ اگر اوپر والا کارڈ آپ کا اس طرح سے حرکت کر رہا ہے نا تو اوپر والے کارڈ کو آپ بننے کے لیے دے دیتے ہو تو اب مشین نہیں چلے گی اگر اوپر والا کارڈ کھول لیا تو یہ کیونکہ اس کی کیبلیں ایک طرف سے گئی بھی ہوتی ہیں اور دوسری طرف سے آئی بھی ہوتی ہیں تو جہاں پہ کیبل کا انڈ ہوگا نا وہ والا کارڈ کھول کے آپ بیچ میں کہیں بھی لگا دیں گے تو مشین چلے گی اگر یہاں کا کھولیں گے تو وہ مشین دوبارہ سے ایر ایر دینے لگے گی اور چلے گی نہیں صحیح ہے نا ابھی اس کارڈ کو کیا اس کے دو مسئلہ تھے ایک یہ ہائٹ موٹر کا نو میسیج بیک اور دوسرا کٹ موٹر کا نو میسیج بیک تھا وہ انشاءاللہ میں کل والی ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ویڈیو اچھا یہ جو کیبلیں ان کو الگ سے باندھی اگر ہو دیکھیں اس طرح سے یہ نیچے کی کیبلیں ہیں اور نیچے والی جو ہیں یہ اوپر کی کیبلیں یہ مکس نہ ہو تو یہ کارڈ ہے ابھی اس کو کارڈ دوسرا لگا رہے ہیں صحیح ہے نا وہ دوسرا نیچے سے کھول کے لائیں تاکہ مشین چل جائے اور کارڈ بنوانے کے لیے ہم نے بھیجا ہے تو وہ وہاں سے بن کے جب آئے گا تو نیچے لگا دیں گے وہ مسئلہ نہیں ہے ابھی اس کی کیبلیں بھی لگا رہے ہیں کیبلیں لگا کے دکھائیں گے آپ کو کون سی کیبل کہاں لگتی ہے اور اس میں اپنے ہر ایک کیبل کو غور سے دیکھنا ہے اور دھیان سے لگانا ہے بھئی یہ تو یہ کارڈ جل جائے گا اور یہ والا کارڈ مہنگا ملتا ہے صدی بات ہے یہ وہ بھیم کارڈ نہیں ہے جو سنگل کا ہوتا ہے وہ تو چار پان سو کا ہزار روپے کا مل جاتا ہے لیکن یہ والا کارڈ مہنگا ہے یہ ریپیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس کو ریپیئر کرانا ہے پہلی کیبل وہاں لگنی ہے اب یہ اوپر کی کیبلیں جو ہیں یہ لگا کے نیچے کی کیبلیں لگا کے ابھی اوپر کی بھی لگائیں گے یہ دونوں الگ ہوتی ہیں اور ان کو احتیاط سے لگانا پڑتا ہے یہ نہ ہو کہ اوپر کی نیچے لگا دو نیچے کی اوپر لگا دو کارڈ جل جائے گا بھئی سیدھی بات پھر آپ ہمیں بھرا بھلا کہو گے تو وہ اچھی بات نہیں ہے صحیح ہے نا اب یہ کیبلیں لگائی ہیں یہ مین کیبل ہے صحیح ہے یہ ساری کیبلیں لگا کے اچھا یہ جو نمبر لکھے ہوئے نا نمبر بھی سیم اگر آپ نے کارڈ چینج کرنا ہے تو یہ جو کالے یہ نظر آ رہے نا وہ سامنے ریڈ کلر کا چھوٹے نمبر نظر آ رہے ہیں ایک دو یہ بھی سیم کرنا ہے دوسرے کارڈ کے اب مشین کو آن کیا ہے اب اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فوزیشن دیتی ہے ہمیں تو امید ہے انشاءاللہ اسی کارڈ میں مسئلہ تھا تو یہ چلے گی انشاءاللہ صحیح ہے ساری سیٹنگ میں نے آپ کو سمجھا دیئے آپ یہ ویڈیو دیکھ کر اپنی مشینوں کے اس مسئلہ پہ یہ والی ویڈیو دیکھ کر اپنا کام کر سکتے ہیں ابھی ڈنڈا مارتا ہوں میں مشین کو اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک نمبر اور دو نمبر ہیٹ بند ہے نا یہاں کا کارڈ کھول کے وہاں لگا کے آیا ہوں میں صحیح ہے مشین چل گئے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ملچے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اجازت دیجئے السلام علیکم اللہ حافظ